اسلام علیکم بندہ آنا چیز کو فیصل شبیر کہتے ہیں کیا حال چالیں ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہیں آج میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر کیپ کٹ میں پروفیشنل ویڈیو ایڈیٹنگ کے بارے میں گائیڈ کروں گا پروفیشنل ویڈیو ایڈیٹنگ نوٹ ریگولر جو آپ عام ٹیٹوریلز میں دیکھتے ہیں اگر آپ نے ایسا سین بنانا ہو تو وہ آپ کیسے بنائیں گے اور اگر آپ اپنے فون پر کسی کو کچھ گائیڈ کر رہے ہیں سکرائب والا بٹن آپ اپنی ویڈیو کے اندر کیسے ایڈ کریں گے جو واقعی پروفیشنل لگے آپ اکثر میری ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی ٹیکسٹ آتا ہے تو اس کے ساتھ اس طرح کے ساؤنڈز آتے ہیں تو اس طرح کے ساؤنڈز ٹیکسٹ کے ساتھ آپ کیسے اپلائی کریں گے میری اس ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ نے انٹرو دیکھا اس طرح کے انٹرو آپ اپنی ویڈیو میں کیسے ایڈ کریں گے کہاں سے لیں گے اور ویڈیو کے لاسٹ میں آپ انٹ سکرین کیسے ایڈ کریں گے یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آج آپ کو اس ویڈیو میں گائیڈ کرنے کی پوری کوشش کروں گا کیونکہ باقی کٹنگ شٹنگ اور افیکٹ لگانا تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں ان سب چیزوں کو ملا کے آپ اپنے لیے کیسے پرفیشنل یوٹیو تیار کریں گے یہ سب کچھ انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں تو چلیں اللہ پاکہ بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں میں یہ سب کچھ آپ کو گائیڈ کروں گا آئی پیڈ کی سکرین پہ تاکہ آپ کو ہر چیز کلیر نظر آئے تو اپنے کیپ کٹ ایپ کے اندر آجائیں یہاں پہ نیو پروجیکٹ پہ کلک کرنا ہے آپ نے یہاں پر سب سے پہلے آپ نے اپنی ویڈیو کے لیے ایک انٹرو ایڈ کرنا ہے تو میرے پاس انٹرو موجود ہے میں اس کو ایڈ کر لیتا ہوں یہ ہمارا انٹرو ایڈ ہو چکا ہے اب اگر آپ اس طرح کا پروفیشنل انٹرو بنوانا چاہتے ہیں تو یہ اسامہ کا نمبر دے رہا ہوں ان سے رابطہ کریں یہ آپ کو اچھی پرائس میں زبردست اور آپ کا مند چاہا انٹرو بنا کے دیں گے اور اگر آپ خود فری میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو یوٹیوب پہ دھیرو انٹرو مل جاتے ہیں اگر آپ وہاں سے بھی نہیں لینا چاہتے ہیں تو آپ کو آپ کے گوگل کے پلے سٹور اپل کے ایپ سٹور سے انٹرو میکر ایپس مل جاتے ہیں دھیر سارے یہاں پر آپ اپنی مرضی کی کوئی بھی ایپ انسٹال کر لیں آپ کو ہر ایپ کے اندر دس بارہ بیس پچیس تیس انٹرو فری مل جائیں گے ان میں سے اپنی مرضی کا انٹرو چوز کریں اور اس سے اپنے کیپ کٹ کے اندر لے آئیں تو اپنے پروجیکٹ میں اپنا انٹرو لانے کے بعد آپ نے پلس پر کلک کر کے اپنی ویڈیو کو ایڈ کرنا ہے جس پر آپ نے کام کرنا ہے یہ ہمارے پاس ایک ویڈیو سیمپل آ چکا ہے یہ ہمارا انٹرو اور یہ ہمارا ویڈیو سیمپل ان دونوں کے درمیان آپ ٹرانزیشن لگانا چاہے تو آپ کی مرضی ہے تو جب بھی آپ کی ویڈیو سٹارٹ ہو تو ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کا نیم لازمی آنا چاہیے وہ بھی ایک اچھے انداز میں وہ آپ کیسے لائیں گے تو آپ کلک کریں گے ٹیکسٹ پر ایڈ ٹیکسٹ پر کلک کریں گے اور یہاں سے آپ اپنی مرضی کی ٹیمپلیٹ چوز کریں کوشش کریں ڈیسینٹ سا ہو بہت زیادہ فینسی نہ ہو جیسے میں لے لیتا ہوں اس سیمپل سے ٹیکسٹ کو اور یہاں پر ہم اپنی ایڈیٹنگ کر لیتے ہیں اوکے کر دیں اور یہاں پر اپنی مرضی کے مطابق آپ سائز سیٹ کر لیں اس کے بعد آپ جہاں پر چاہتے ہیں کہ یہ نام آپ کا شو ہو وہ اپنے مہا پہ جا کے اس کو رکھ دینا ہے پلے کر کے دیکھتے ہیں تو اس طرح ہمارے پروجیکٹ میں ہمارا انٹرو اور ہمارا نیم ایڈ ہو چکا ہے اس کے بعد اگلا کام جب بھی آپ کی ویڈیو میں کہیں پر کوئی ٹیکسٹ آئے تو وہ ساؤنڈ کے ساتھ آئے اور جائے یہ کام آپ کیسے کریں گے یہ بھی بہت ایزی ہے آپ اگین ٹیکسٹ پر کلک کرتے ہیں یہاں سے آپ اپنی مرضی کا ٹیکسٹ چوز کریں گے جیسے ہم یہ گلچ ایفکٹ لے لیتے ہیں اس کے بعد اس کو ایڈیٹ کر لیتے ہیں ساؤنڈ ٹیسٹ اوکے کر دیتے ہیں اس کے بعد اس کا سائز درک کام کر لیتے ہیں اب مثال کے طور پر آپ کا یہ ٹیکسٹ ہے لیکن یہ سائلنٹلی آیا اور سائلنٹلی چلا گیا اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ ساؤنڈ کے ساتھ آئے اور جائے تو سمپلی آپ نے اس کا پلے پوائنٹ لے آنا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ نے آڈیو پر کلک کرنا ہے ساؤنڈ میں آ جانا ہے فائلز میں آ جانا ہے اور یہاں سے آپ نے اپنا ساؤنڈ ایمپورٹ کر لینا ہے اوپن کر لینا ہے یہ ہمارا گلچ ساؤنڈ ہمارے سامنے آ چکا ہے یہاں سے آپ نے پلس کے ایکن پر کلک کر کے اس کو ایڈ کر لینا ہے یہ ہمارے سامنے ہمارا ساؤنڈ آ چکا ہے اس کے بعد جہاں سے آپ کا ٹیکس شو ہوگا آپ نے اس ساؤنڈ کو وہاں پر لا کے ایڈجسٹ کر دینا ہے اسی کے ایک دوپلیکٹ کپی بنا لیتے ہیں کہ جب ہمارا ٹیکس جائے تو تب بھی ساؤنڈ پلے ہو اس کی اپنے ذرا پلسمنٹ کرنی ہے اس میں تھوڑا آپ کا ٹائم لگے گا پلسمنٹ کرنے میں لیکن رزل جو آئے گا وہ کمال کا رزلٹ آئے گا اب دیکھیں ساؤنڈ ٹیسٹ اس طریقے سے آپ اپنے کسی بھی ٹیکس کے ساتھ ساؤنڈ ایمپورٹ کر سکتے ہیں اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ ساؤنڈ آپ کہاں سے لیں گے آپ سمپلی یوٹیوب پر یا کسی بھی بروزر میں آ کے سرچ کر لیں ووش ساؤنڈ گلچ ساؤنڈ ایفیکٹس آپ کو ترہ ترہ کے ساؤنڈ کی ایک ورائٹی مل جائے گی اور بہت سے فری ساؤنڈ آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں نورملی ان کو بولا جاتا ہے ووش ساؤنڈ گلچ ساؤنڈ ایفیکٹس اور ڈیفرنٹ ٹائپ کے ساؤنڈ ایفیکٹس آپ یوز کر سکتے ہیں جیسا بھی آپ چاہیں تو سمپلی انہیں حاصل کرنے کے بعد آپ نے اپنی گلری میں سیف کر لینا ہے اور اس کے بعد اپنے پروجیکٹ میں ایمپورٹ کر لینا ہے اور جہاں پر آپ کا ٹیکس شروع ہو رہا ہے اور جہاں پر انڈ ہو رہا ہے اس پرنٹ پر لاکن کو اپنے ایڈجسٹ کر دینا ہے اس طرح آپ کا ٹیکس جو بھی آئے گا اور جائے گا وہ ایک پروفیشنل وے میں نظر آئے گا یہ کام آپ نے سیکھ لیا اب آپ کو گائیڈ کرتا ہوں کہ آپ اپنی ویڈیوز کے اوپر اوور لیز ریکٹینگل یا سرکل میں اپنے ویڈیوز کیسے لائیں گے فون سکرین کیسے لائیں گے ریکارڈنگ کیسے شو کریں گے اس کے لئے آپ کو چاہیے سب سے پہلے ایک بیگرانڈ ویڈیو پلس پر کلک کریں یہ میرے پاس ایک بیگرانڈ ویڈیو موجود ہے اس کو ایڈ کر لیتا ہوں یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک بیگرانڈ ویڈیو ہے اب اس کے اوپر ہم اپنے فون کی ریکارڈنگ لائیں گے اور خود کو لائیں گے سرکل کے اندر وہ کام آپ کیسے کریں گے اس کے لئے ہم جائیں گے اوورلے پر یہ ہمارے پاس موجود ہے اوورلے کی اپشن اس پر کلک کریں گے ایڈ اوورلے پر کلک کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پر لے کے آنی ہے اپنی فون کی سکرین یہ میرے پاس ایک سکرین موجود ہے ایڈ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے جہاں پر آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں آپ نے وہاں پہ اس کو properly adjust کر لینا ہے اب اس کے بعد یہاں پہ آپ نے لانا ہے اس کے اوپر phone frame وہ آپ کیسے لائیں گے same overlay کے ذریعے add overlay اس کو import کر لیتے ہیں یہ ایک phone کا frame آ چکا ہے اب یہاں پہ آپ کو phone کے frame سے باہر یہ corners نظر آ رہے ہیں انہیں آپ کیسے ختم کریں گے اس کے لئے آپ نے option choose کرنی ہے mask یہ رہی mask option choose کریں گے اور یہاں پہ آپ rectangle choose کریں گے اب آپ اس کو جیسے مرضی adjust کر سکتے ہیں کیسے یہاں پہ vertically تھوڑا بڑا کرتے ہیں اس کے بعد horizontally بڑا کرتے ہیں اور اس کے corners کو round کرنے کے لئے آپ اس option کو use کریں گے یہ دیکھیں جتنا بھی آپ کرنا چاہیں اس point پہ لائکے چھوڑ دیں گے اس کے بعد again screen کو بڑا کریں گے اور frame کے برابر کر دیں گے لیں جی ہماری screen ہمارے frame کے اندر آ چکی ہے done پہ کلک کریں اب میں آپ کو play کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی ہماری recording ہمارے phone frame کے اندر آ رہی ہے اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس phone frame کے ساتھ اس background کے ساتھ آپ کی ویڈیو بھی آئے circle میں وہ آپ کیسے لائیں گے same overlay پہ کلک کریں گے یہاں پر آپ اپنی ویڈیو import کریں گے جو بھی آپ لانا چاہتے ہیں اب یہ ہمارے پاس horizontal شکل میں آئی ہے full frame میں آئی ہے تو اس کے لئے بھی آپ use کریں گے mask کی option یہاں پہ آپ circle choose کر لیں گے یہ ہمارے سامنے circle آ چکا ہے یہاں پر آپ نے وہ view set کرنا ہے جو view آپ دکھانا چاہتے ہیں جیسے میں یہ دکھانا چاہتا ہوں اس کے بعد ok پہ کلک کریں گے then آپ اس کو move کریں گے جہاں پہ آپ رکھنا چاہتے ہیں اور اپنی placement set کرنے کے بعد آپ نے اس کو ویڈیو timeline کے برابر کر لینا ہے اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو اوپر ایک ring بھی آئے تو وہ آپ کیسے add کریں گے again آپ جائیں گے overlay پہ add overlay میرے پاس ایک ring موجود ہے اس کو import کر لیتے ہیں اس کو اپنے جہاں پہ set کرنا ہے وہاں پہ set کریں size چھوٹا کریں اور اپنی ویڈیو کے مطابق کر دیں یہ دیکھیں جی ہمارا background ہماری screen recording ہمارے phone کا frame ہماری اپنی ویڈیو circle میں اور اس کے اوپر ایک ring تمام چیزیں set ہو چکی ہیں اب میں آپ کو play کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی اس طریقے سے آپ اپنی ویڈیوز کو professional look دے سکتے ہیں یہ کام کر کے اب یہاں پر بھی آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ آپ یہ ring وغیرہ کہاں سے لیں گے یہ mobile کے frames کہاں سے لیں گے اور اس طرح کے background کہاں سے لیں گے انتہائی آسان ہے تو background حاصل کرنے کے لئے simply آپ نے آ جانا ہے youtube میں یہاں پر آپ search کریں گے abstract backgrounds تو آپ کے سامنے بے شمار ویڈیوز آ جائیں گی جیسا بھی آپ background لینا چاہیں یہاں پہ آپ کو ہر طرح کا background easily مل جائے گا اس کے بعد آپ کو phone laptop یا کسی بھی چیز کے frame چاہیے تو آپ آ جائیں گے browser میں یہاں پر آپ نے tap کرنا ہے studio.mockmagic.com تو یہاں پہ آپ کو بہت سے frames مل جاتے ہیں ہر طرح کے phones کے یہ صرف ایک site ہے آپ اس طرح کے frames ڈھونڈنے کے لئے طرح طرح کی searches کر سکتے ہیں آپ کو دھیروں مل جائیں گے laptop کے frames circle frames ring frames rectangle horizontal جس طرح کی shape میں آپ کو چاہیے آپ اس طرح کی search کریں گے آپ کے سامنے دھیر لگ جائے گا آپ ان کو png file میں download کر کے cap cut میں easily لا سکتے ہیں جیسے میں لے کے آیا ہوں اور اس کے بعد آپ ان کے size کو properly adjust کر کے اپنے frame کے مطابق ایک professional video بنا سکتے ہیں میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں کتنی professional لگ رہی ہے اب youtuber کے لئے سب سے جو اہم چیز ہوتی ہے وہ ہے subscribe button کہ آپ اپنے viewer کو اس طرف کیسے لائیں گے تو وہ بھی بہت آسان ہے آپ click کریں گے overlay پر یہاں پر stock videos میں آپ نے آ جانا ہے یہاں پر آپ کو یہ دھیر ساری چیزیں کے ساتھ یہ background آپ نے کیسے remove کرنا ہے اس کے لئے آپ option چوز کریں گے یہاں سے blend اس پر click کرنے کے بعد اگر آپ کا background white آیا ہے آپ اسے remove کرنا چاہتے ہیں تو آپ option چوز کریں گے darken اور اگر آپ کے پاس dark background آیا ہے تو then آپ چوز کریں گے lighten ok کر دیں گے اس کے بعد آپ اپنا size set کر لیں گے جہاں پر بھی آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ اپنے ویڈیو کے size کے مطابق کر لیں گے کہ کہاں پر show ہو کتنی دیر کے لئے show ہو جہاں پر آپ رکھنا چاہتے ہیں اس کو رکھ لیں گے اب میں آپ اس کو play کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی ہمارا like کا button subscribe کا button اور bell icon کا button آ چکا ہے اس طرح آپ اپنے ویڈیوز کے اندر یہ چیز add کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ اور اکثر لوگ آپ میں سے پرشان رہتے ہیں کہ cap cut کے last میں یہ cap cut کا logo کیوں آتا ہے یہ آپ کیسے remove کریں گے بڑی آسانی کے ساتھ اس کو select کریں اور delete پہ کلک کر دیں اب آپ کا وہ چیز نہیں آئے گی جب آپ کی ویڈیو مکمل ہو جائے یہاں پر آپ اپنے add کرنا ہے end screen وہ آپ کیسے add کریں گے plus پہ کلک کریں اور یہاں سے آپ کے پاس جو end screen موجود ہے اس کو آپ import کر لیں اب یہاں پر آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا یہ کہاں سے لیں یہ بھی آپ کو youtube سے اور طرح طرح کی site سے بڑی آسانی سے مل جاتی ہے جسٹ آپ نے search کرنا ہے youtube میں youtube end screen templates تو آپ کے سامنے بہت سی ویڈیوز آ جائیں گی جن میں آپ کو youtube کی end screen دیکھنا کو ملیں گی انہیں آپ easily اپنے cap cut میں import کر سکتے ہیں اور youtube کے علاوہ بھی آپ کہیں سے بھی search کر سکتے ہیں آپ کو ڈہروں جگہ سے مل جاتی ہیں تو ان templates کو اپنی gallery میں save کرنے کے بعد اپنے cap cut project میں import کر لیں ویڈیو کے last میں اور آپ کی ویڈیو مکمل ہو جاتی ہے اب میں آپ کو یہ پورا project پلے کر کے دکھاتا ہوں یہ ہمارا intro اس کو میں نے silent رکھا کی وجہ سے یہ ہمارا transition effect یہ ہمارا name یہ ہمارا text sound effect کے ساتھ یہ subscribe کا button آ چکا ہے یہ ہماری recording شروع ہو چکی ہے screen recording frame اور ہماری اپنی ویڈیو اور یہ ہمارا background اور یہ ہے last میں ہمارا outro تو اس طرح آپ اپنی ایک professional ویڈیو cap cut کے اندر بڑی آسانی کے ساتھ تیار کر سکتے ہیں ان ویز کے ساتھ اس کے علاوہ آپ کو cap cut کے اندر اور بہت سی options مل جاتی ہیں بہت سی feature مل جاتے ہیں جن کے بارے میں already آپ لوگ جانتے ہیں جیسے transitions effects filters adjustment stickers اس طرح کی بہت سی چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں آپ اپنی ویڈیوز کے اندر arrow وغیرہ لاسکتے ہیں easily text لاسکتے ہیں animate کر سکتے ہیں چیزوں کو کہ وہ چیزیں آئیں کیسے جائیں کیسے یہ سب کچھ آپ already جانتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں بہت کام لوگ جانتے تھے جو میں نے آپ کو guide کر دی ہیں یہاں پر آپ کا وہ بہانہ ختم ہو جاتا ہے کہ professional کام کرنے کے لیے آپ کے پاس laptop PC نہیں ہے تو آپ کام نہیں کر پا رہے یہ بہانے چھوڑیں آپ کے پاس کسی بھی طرح کا phone ہے ہر طرح کے phone میں cap cut easily install ہو جاتا ہے اور آپ یہ تمام کام جو میں نے کیے ہے اپنے iPad میں یہ آپ اپنے ہر phone میں easily کر سکتے ہیں اور ان کے ذریعے اپنی professional ویڈیو بنا کے جتنا چاہیں پیسہ کما سکتے ہیں YouTube سے اور میں نے آپ کو یہ بھی guide کر دیا کہ یہ تمام چیزیں کہاں سے ملیں گی کس کس site سے ملیں گی کیا کیا type کریں گے آپ search کریں گے تو وہ چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی اب اگلا کام آپ کا ہے کہ آپ انہیں کس طرح implement کرتے ہیں کس طرح ان کی tries لیتے ہیں اور کس طرح خود کو professional way میں لوگوں کے سامنے لے کے آتے ہیں ہاں جی تو کیسی لگی آپ کو آج کی guideline امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہر چیز clearly سمجھ آگئی ہوگی اور آپ آج کے بعد انشاءاللہ اپنے کسی بھی طرح کے phone پر easily professional ویڈیو ایڈیٹنگ کر سکیں گے cap cut کے اندر تو cap cut میں اپنے ویڈیو ایڈیٹنگ تو سیکھ لی لیکن جہاں پر آپ بیٹھے ہیں یہ سادہ سا ویو بن جائے یہ کام آپ کر سکتے ہیں اے آئی کے ذریعے اور آپ یہ کام کیسے کریں گے اس کے بارے میں میں نے مکمل ویڈیو بنا دی ہے یہ سے ملاقات ہوگی سلام علیکم